ایک صحابی اسود ہیں اسود ویسے بھی کالے رنگ والے کو کہتے ہیں اور یہ اسم با مسمع ہیں سخت سیاہ رنگت کے مالک حبشی نیاد بہت زیادہ پسینہ آتا تھا اور یہ خیبر میں بکریاں چرایا کرتے تھے جب غزوہ خیبر ہوا تو یہ بکریوں کا ریور لے کر آئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اگر میں اسلام لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا تو کہا کہ تو میں بھی وہی ملے گا جو ابو بکر عمر کو ملا ہے وہی وعدے تیرے نام ہیں وہی عزت تیرے نام ہے جو دیگر اصحاب رسول کو مقسوم ہے تو یہ پریشان ہو گئے کہ اب میں بکریوں کا کیا کروں تو فرمایا کہ ان کے مالک کی طرف ان کو ہانک دو تو انہوں نے ان بکریوں کو خیبر کے قلعے کی جانب بھانک دیا جب آخری بکری اب باڑے میں چلی گئی تو یہ واپس آئے اور جنگ میں شریک ہو گئے جب لاشیں اٹھائی گئیں تو ان میں اسود رائی کی لاش بھی تھی عربی میں چرواہے کو رائی کہتے ہیں تو اسود کے ساتھ رائی کا لفظ لگتا ہے تو اس اسود رائی کی لاش جب لائی گئی تو حضور نے رخ پھیر لیا تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رخ کیوں پھیرا فرمایا کہ اسود رائی کو دو ہورے ملی تھی اور وہ اس کی لاش پہ تھی اس لیے میں نے حیاء کی وجہ سے رخ پھیرا کہا یہ وہ شخص ہے جس نے نہ کوئی نماز پڑھی نہ کوئی روزہ رکھا نہ کوئی حج کیا نہ زکاةیں دیں سیدھا آیا جنت کا در کھلا تھا داخل ہو گیا شب بر میں پیدا بھی ہوا آشک بھی ہوا جوان بھی ہوا مر بھی گیا یہ مختصر کہانی ہے اس پروانے کی تو اسود نام کا یہ حبشی نیاد غلام لیکن وہی عزاز دیا گیا وہی تقریم دی گئی وہی پروٹوکول دیا گیا جو باقی اصحاب کا تھا اسی طرح اس کا جنازہ بھی پڑا گیا آج بھی صحبہ کے مقام پر جہاں خیبر کے غزوہ میں شہید ہونے والوں کی قبریں ہیں وہاں اسود رائی کی قبر بھی موجود ہے جو عزتوں کا نشان ہے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا رہی ہے کہ اسلام کرشی اور حبشی کو ایک صف میں کھڑا کرتا ہے تو اکبال بے ساختہ حضرتِ اسود رائی کو دیگِ عزت اور شان و شوکت پہ بات کرتے ہوئے بولتا ہے اسود آز توحید احمر می شود خیشِ فاروق و ابو زر می شود اسود توحید سے احمر ہو جاتا ہے کالی رنگت والا گوری رنگت والے کے کندے سے کندہ ملا کے کھڑا ہونے کے قابل ہوتا ہے فاروقِ آزم اور ابو زرغفاری ایک ہی صف میں نظر آتے ہیں یہ اسلام کا مساوات کا عملی نمونہ ہے اور اس نمونے کو دورِ موجود کے اندر آپ اگر روح بعمل دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ موسمِ حج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کالے گورے امیر غریب مختلف خطوں کے باسی مختلف زبانیں بولنے والے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ اکبر بھی صحیح طرح سے کہنا نہیں آتا ان کی زبان اس طرح کی ہے کہ وہ اللہ اچبر کہتے ہیں لیکن وہ بھی فسی عربی بولنے والوں کے کندے سے کندے جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر حج کے موسم میں سب کو لباس بھی اے کے دے دیا جاتا ہے دو انسلے کپڑے بدن پہ لپیٹ لیے سر برہنا پاؤں میں واجبی سا جوتا علفتوں کے راستوں کے مسافر جا رہے ہیں شوق کا سفر ہے کوئی بھی زبان رکھنے والا ہو کسی بھی خطے کا باسی ہو اس کی ماں بولی کوئی بھی ہو لیکن آج ساری بولیاں بھی چھوڑ دیں ایک ہی بولی بول رہا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریق لک لبیک ان الحمدہ والنعمت لک والملک لا شریق لک